جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونالڈ ٹرامپ ایک بار پھر امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا ہے تو اس الیکشن پر پاکستانیوں کی بڑی گیری نظر تھی اور یہ واحد الیکشن تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں نے امریکہ کے الیکشن پر نظریں گاڑ کر رکھی تھی ریزن یہ تھی کہ ڈونالڈ ٹرامپ نے اپنی الیکشن کمپین کے اندر عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی بات کی تھی جس کی وجہ سے ڈونالڈ ٹرامپ کو پاکستانی جو عوام ہے وہ بھی سپورٹ کرنی تھی کہ اگر میں جیت گیا تو میں پاکستان کے اندر عمران خان کو جیل سے نکالنے میں مدد کروں گا اور میرا وہ دوست ہے اس کے ساتھ میں مل کر کام کروں گا اور امید ہے کہ ہماری کیمسٹری بہت اچھی ہوگی اسلام علیکم میں ہوں رانب کاس اور آپ دیکھ رہے انویسٹرز پوائنٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام تار ویڈیوز آپ تک بار وقت پہنچ سکیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونالڈ ٹرامپ ایک بار پھر امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا ہے تو اس الیکشن پر پاکستانیوں کی بڑی گیری نظر تھی اور یہ ویڈ الیکشن تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں نے امریکہ کے الیکشن پر نظریں گاڑ کر رکھی تھی ہر بندہ ویب سائٹ کو ریفریش کر کر کے دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے الیکشن کے ریزلٹس کیا آتے ہیں اس کے پیچھے جو مین وجہ یہ تھی کہ ڈونالڈ ٹرامپ کے اہامی پاکستان میں بھی بہت زیادہ تھے اور ڈونالڈ ٹرامپ کو یہاں پر بیٹھ کر نہ تو وہ ووٹ کر سکتے تھے لیکن وہ سپورٹ کر رہے تھے جو ان کے اپنے قریبی دوست یا رشتدار بغیرہ تھے ان کو بھی کہا کہ آپ ٹرامپ کو ووٹ دی دیئے گا اس کی ریزن یہ تھی کہ ڈونالڈ ٹرامپ نے اپنی الیکشن کمپین کے اندر امران خان کے حوالے سے ایک بڑی بات کی تھی جس کی وجہ سے ڈونالڈ ٹرامپ کو پاکستانی جو عوام ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی تھی اور یہ دعا گو تھی کہ ڈونالڈ ٹرامپ ہی جیتے اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈونالڈ ٹرامپ نے اپنی الیکشن کمپین میں یہ کہا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو میں پاکستان کے اندر امران خان کو جیل سے نکالنے میں مدد کروں گا اور میرا وہ دوست ہے اس کے ساتھ میں مل کر کام کروں گا اور امید ہے کہ ہماری کیمسٹری بہت اچھی ہوگی اور اسی بنا کے اوپر جو پاکستانی عوام ہیں میجارٹی پی ٹی آئیز ورکر ہیں یا پی ٹی آئیز سپورٹرز ہیں وہ ڈونالڈ ٹرامپ کے حامی تھے اسی وجہ سے ڈونالڈ ٹرامپ نے یہ امران خان کارڈ کھیلا اور وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی تھی میجارٹی نے ڈونالڈ ٹرامپ کو سپورٹ کیا اور ڈونالڈ ٹرامپ کو ہی ووٹ کیا اب چونکہ ڈونالڈ ٹرامپ جیت گئے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کے اوپر اس الیکشن کا اثر ضرور آئے گا امید کی جاری ہے کہ ڈونالڈ ٹرامپ پاکستان کے لیے کوئی نئی پالیسی جاری کریں گے اور اس سے پاکستانیوں کے اندر ایک خوشی کی لہر بھی آئی ہے کہ ڈونالڈ ٹرامپ جیتا ہے اور جیتنے سے پاکستان کے لیے ایک نئی پالیسی جاری کر دی جائے گی اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی پالیسی بنائی جائیں اور پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہو اور اس طرح پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کو کس کر رکھا آئی ایم ایف کے ذریعے شکنجہ بہت زیادہ کسا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہر طبقہ پس چکا تھا مہنگائی کرونر ہو رہے تھے کربار تھا نہیں تو پاکستان ایک واحد ملک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ امریکن انتظامیہ کا بڑا اثر رسوک ہوتا ہے ان کے آنے جانے سے پاکستان کو بھی فرق ضرور پڑتا ہے اب جب کہ ٹرمپ جیتے ہیں تو اس سے پاکستان پہ بھی کافی گیرہ اثر پڑے گا جب الیکشن کبین ہو رہی تھی ہمارے پاکستانی میڈیا کاملا ہیرنس کو سپورٹ کر رہی تھی اور اسی کے گنگائے جا رہے تھے جو ہی ان کو خبر پتا چلی کہ ٹرمپ جیت رہے ہیں تو انہوں نے اپنی بھرکی لی اور آہستہ آہستہ ٹرمپ کو ابو بنانے شروع ہو گئے تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان کی لینگویج اور لیچ سب کچھ چینج ہو گیا ٹرمپ کے جیتنے سے تو اب آپ اپنا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کی دوگلی پالیسی کیا ہے کبھی یہ ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں تو پہلے آپ نے کاملا کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے اب جب کہ ٹرمپ جیت گئے ہیں تو اب ان کی شان میں کسیدے پڑے جا رہے ہیں اور کاملا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے آر گئے حالانکہ الیکشن کمپین کے اندر ٹرمپ کے خلاف ہمارا میڈیا بڑھ چڑھ کر بور رہا تھا اور مجرم قرار دیا جا رہا تھا کہ جو ڈونالڈ ٹرمپ ہے وائد امریکی صدر ہے جو کہ مجرمانہ فیل کے حامل ہیں اس وجہ سے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ٹرمپ کو سپورٹ نہ کریں اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کاملا ہیریس کے ساتھ ہے اس طرح کا ایک بیانیاں بنایا گیا تھا لیکن ان کا بیانیاں دبردوس ہو گیا اب جب کہ ٹرمپ جیت گئے ہیں تو اب ان کے پلیسی بھی چینج ہوگی اب ان کے لیجے بھی چینج ہوگی اب ہو سکتا ہے کہ جو ہی پریزنڈ ٹرمپ اپنا حالو برداری کریں اور امید کی جاری ہے کہ ایس سون ایس پاسیبل امران خان کو نکالنے کی بھی تیاری ہو جائے اگر امران خان نکلتے ہیں تو یہ پاکستانی معیشیت کے لیے بہت اچھا اثر پڑے گا اور اس سے ہو سکتا ہے پاکستانی گورنمنٹ بھی چینج ہو یا مصبت اس میں رویہ دیکھنے کو ملے کاروبار بھی بہتر ہو جائیں حالانکہ کسی کے گورنمنٹ کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا کسی بھی سیاسی لیڈر گیا آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن امران خان ایک وائد پولیٹیکل سیمبل ہے جن کے آنے جانے سے پاکستان کو بہت اثر بڑھتا ہے جتنے عرصہ ہوگئے ان کو گے وے پاکستان زبال کا شکار ہے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے اور اس طرح پاکستان ڈے بائی ڈے نیچے جا رہا ہے لیکن ہماری گورنمنٹ کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ ہم یہ غلط سے غلط اقدام کرتے جا رہے ہیں اگر امران خان باہر نکلتے ہیں تو اس سے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی دھچکہ لگے گا اور پاکستانی گورنمنٹ کو اگر دھچکہ لگتا ہے تو اس سے پاکستانی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا اور کاروبار کھل جائیں گے جو کہ ابھی تک ہر بندہ رو رہا ہے جس کو آپ پوچھ لیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے باہر جانا ہے ہمارے کافی دوست جار باہر چلے بھی گئے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بزنس کی اچھی اپورچونٹیز نہیں ہیں مواقع نہیں ہیں ماحول نہیں ہیں بزنس والا تو یہاں پر ہر بندہ پریشان ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف بھی ہے گورنمنٹ آئے روز کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے ہر طرح کا کاروبار متاثر ہوا ہے ایون پرپرٹی تو رول کر رہے گی ہے پچھلے دھائی سال سے جو پرپرٹی کے ساتھ کیا گیا ہے ایسا کوئی سوتیلی ماں بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتی جو کہ پرپرٹی کے ساتھ ہوا ہے تو جب پرپرٹی کے ساتھ ایسا حشر ہوگا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پرپرٹی ایک وائد ایسی انڈسٹری ہے جو آپ کے ملک کو چلانے میں فورٹی پرسنٹ کا کردار ادا کرتی ہے اس کے ساتھ ستر پرسنٹ اور طرح کی انڈسٹری منسلک ہے جب پرپرٹی چلتی ہے تو ستر پرسنٹ دوسری انڈسٹری بھی چلتی ہے اس طرح اگر آپ پرپرٹی کو چلائیں گے اور پرپرٹی کے لیے آپ پیکجو اراؤنس کریں تو دیکھیں آپ دنوں کے اندر کتنے زیادہ آپ بزنس بھی ڈیویلپ کر پائیں گے اور پاکستان کا پائیا بھی مشہد کا چل پڑے گا اب یہ دیکھیں کرو بار نہ ہونے کی وجہ سے ملک ریاض جیسا پرپرٹی ٹائکون پاکستان چھوڑ کر دبائی منتقل ہو گیا اور وہاں بیریہ ٹان کے جو حالت ہوئی ہے ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ نانڈویلپ ایریا ان کے گر چکے ہیں تو یہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے بڑے بڑے بزنس مین بڑے بڑے ٹائکون پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں تو حکومت کو ابھی بھی عوش کے ناخل لینے چاہیے ان کو یہ پالیسی چینج کرنی چاہیے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پاکستان ڈے بائی ڈے نیچے آتا رہے گا اس طرح پاکستان کا بھی نقصان ہوگا اور پاکستانیوں کا بھی نقصان ہوگا عمران خان کے آنے سے کاروبار کیوں بہتر ہوگا اس کی وجہ بتا دوں کہ مجالٹی جو ہے وہ عمران خان کے رساعت ہے بزنس مین بڑے بڑے بزنس مین عمران خان کو پسند کرتے ہیں آورسیز پاکستان ہی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں موسلی میرے اپنے کافی لینکس میں جو دوست یار ہیں یا کلائنٹس ہیں ان سے باتشیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان آئے گا تو ہم زیادہ زیادہ اپنی انویسمنٹ کو پاکستان لے کر بھی آئیں گے اور یہاں پر ہم انویسمنٹ بھی کریں گے ان چوروں اور ڈکوں کے ہوتے ہوئے ہیں ہم یہاں پر انویسمنٹ اپنی نہیں کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے آنے سے کاروبار بہتر ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں میجارٹی ایز ایتھارٹی تو میجارٹی عمران خان کے ساتھ ہے تو یہ چیز لوگوں کو تو سمجھا رہی ہے لیکن گورنمنٹ کو نہیں سمجھا رہی عمران خان کو ایک بار آنے دیں اور اسے کام کرنے دیں دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے گا لیکن یہ جو شباز گورنمنٹ ہے اس کو ایک ہی بہت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے ٹیکس لگانے ہیں ہر کسی پہ ٹیکس لگانا ہے کوئی بندہ پاکستان میں رہ نہ جائے جس پہ ہم نے ٹیکس نہیں لگانا اور کوئی ایسا کاروبار رہ نہ جائے جس کو ہم نے اجارنا نہیں ہے تو یہ چیزیں پاکستان کے لیے خطرناک ترین ہیں اس طرح کے اقدام کرنے سے آپ کا کچھ نہیں بگرے گا پاکستانیوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میری پرپرٹی سے ہٹ کر تھی تھوڑے سا آپ کو اوورویو دیا ہے پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے آپ کو ذرا باخبر کیا ہے اور جو ورلڈ وائر حالات ہونے جا رہے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہوگا تو اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اپنے دوستوں سے یاروں سے اور خصوصاً اوورسیز سے لازمی شیئر کیجئے گا دیکھتے رہے انویسنٹ پوائنٹ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ